بیان کرن احسانہ دفاع صحابہ کرن تمام اکھے ہوا اعیو شعور تمام سنکھے اتاکے ہو امیری عظیمت حضرت مولانا اللہ ماہ نواتھنگی شہید رحمت اللہ علیہ جان کی بازی لگائے بھی عظمت صحابہ بھی بیان کرو تو دفاع صحابہ بھی کرو انشاءاللہ اجن جائی جان نشین اجن جائی صاحب زیادہ یہ ساگو پیغام گھنی تو ہاں ساٹھ آیا ہے نہیں مدی مراد قائد مرکزیہ باوقار شخصیت قابل قدر قابل فخر حضرت مولانا اللہ ماہ مسرور نواز جنگلی صاحب کو دعوت خطاب دے رہا ہوں تشریف لائیں اور اپنے ولولا خیز خطاب سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں ساتھی کھڑے ہو کر استقبال کریں نعرے تکبیر عظمتِ صحابہ عظمتِ اہلِ بید شہدائے ناموسِ صحابہ وارثِ شہدائے ناموسِ صحابہ نعرے تکبیر قائد اہلِ سنر قائد مرکزیہ نعرے تکبیر سونا پوردور ساڑا مسرور جنگلی ساری زندین کوم دی دعا مانگہ کھولا چراوے دب کا کول دور ساڑا مسرور جنگلی مسرور جنگلی مسرور جنگلی سونا پوردور ساڑا مسرور جنگلی صحابہ جذب جنونے دلندہ سکونے مسرور سادہ سادہ جھنگری دہ خونے جب تک صورت چاند رہے گا جب تک صورت چاند رہے گا براوہ براوہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب الاری بفی ادلی المتقین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمنوا آہدکم حتی اکون آہب بیلیہ من واردہی وولدہی ونناسی اجمائین اوکما کال صدق اللہ وصدق رسولہ النبی کریم درود پاک اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد مادن الجود والکرم منبع الحلم والحکم وآلہ وسلم محمد سے پیار کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا ہماری بکشش کا بس یہی سامان ہے مولا درے شاہ مدینہ چھوڑ دیں جنت کے بدلے یہ سودا ہم نہیں کرتے ہمیں نقصان ہے مولا تیرے باغی تیرے شاتم بشر اچھے نہیں لگتے تیرا سایہ نہ ہو جن پر وہ سر اچھے نہیں لگتے تیرے اصحاب سے مجھ کو محبت کیوں نہ ہو آقا کسے اونچے گھنے ٹھنڈے شجر اچھے نہیں لگتے میرے واجب لے ترام دوست و بزرگوں صدر جلسہ محترم جناب سید پریل شاہ صاحب دامت برکات ملالیہ محترم حافظ زمان صاحب مولنا ابو بکر صاحب 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 اور دیگر موززین علاقہ علماء یقینا وقت بہت زیادہ بیٹھ چکا ہے آپ کے اس علاقہ پر نواقل میں غلما دوسری یا تیسری مرتبہ حضر کا شرف حاصل ہوا ہے خلاق کے عالم سے دعا گوں کہ وہ مجھے حق پر سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق اور سچ کہنے کے بعد مجھے اور آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے آج سے تقریباً چودہ سو چالیس یا کچھ سال قبل عرب کی سرزمین پر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نعرہ بلند کیا اور وہ تھا لا الہ الا اللہ اس نعرے نے بڑے بڑے بڑیروں جاگیرداروں اور سرداروں کے پاؤں تلے سے زمین کھیج گیا کہ ایک سر بات مختلف ہے ان کے نظریہ کے خلاف ان کی سوچوں کے خلاف ان کے عقائد کے خلاف ان کے ماحول کے خلاف رسالت پناہ نے لا الہ کا نعرہ بلند کیا اور اس ماحول میں بلند کیا کہ جب ابھی آپ پر ایمان لانے والا کوئی نہیں تھا آپ پر ایمان لانے والا اسی عالم میں ایک شخص مکہ کے رہنے والا مکہ کے باہر سے سفر کر کے آیا اور آ کر پوچھا جیسے علاقائی محول میں ایک سوال ہوتا ہے کہ بھئی ہور کوئی نوی تازی سوال ہوتا ہے نا اگرچہ آج موبائل کا دور ہے سہولیات ہیں پتا چل جاتا ہے اس کے باوجود بھی آپ باہر سے سفر کر کے آئیں تو پوچھتے ہیں نا کہ ہور کوئی نوی تازی پوچھ دے ہو کے نہیں پوچھ دے ہیں پوچھ دے ہو نا کیا پوچھ دے ہو کہ ہور کوئی ذرا اچہ بولو نا ہور کوئی وہ مسافر آیا اس نے بھی آ کر پوچھا کہ ہور کوئی نہیں تازی تو جواب ملا کہ صرف نہیں تازی صرف نہیں تازی محول بدل گیا ہے حالات تبدیل ہو گئے ہیں بتوں کے خلاف آواز بلند ہو گئی ہے ہمارے خداوں کا انکار کر دیا گیا ہے ایک وعدہ اللہ شریف کی بات کی جا رہی ہے کہا جا رہا ہے کہ اللہ معبود ہے یہ بت نہیں ہے یہ بت کچھ نہیں دے سکتے ان کے بس میں کچھ نہیں ہے یہ حرکت نہیں کر سکتے یہ اپنے آتھوں سے مکھی نہیں اڑا سکتے ان کے بس میں ٹکا نہیں ہے اور ایک ہے جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے جو میرے اور تیرے وجود کا سبب ہے ایک ہی ہے جس نے تجھے اور مجھے بنا دیا ہے اور تیرہ اور میرا خالق ہے اسی کی بارگاہ میں تجھے اور مجھے سجدہ ریز ہون ہے ایک کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں آپ صرف نہیں تازی پوچھتے ہیں صرف نہیں تازی تو نہیں صدیوں سے اور ایک علاقائی محول میں ہمارا چلتا ہوا جو نظریہ اور عقیدہ تھا اس کے خلاف آواز بلند ہوئی ہے بڑیرے پریشان ہیں سردار پریشان ہیں علاقائی محول پریشان ہیں لوگ تضبت کا شکار ہیں کہ اب کس کو علاہ مانا جائے لا ترعزہ کو علاہ مانا جائے کہ اللہ کو علاہ مانا جائے یہ نئی بات کی گئی ہے کہا کس نے کی ہے کس نے کی ہے بتلایا کہ محمد بن عبداللہ نے کہا کہ اللہ ایک ہے اور وہ اللہ کے رسول ہیں وہ مسافر چلتا ہے رسالت پناہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے بارگاہ میں پہنچ کر آپ سے سوال کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ کیا آپ نے یہ کہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں کیا آپ کی زمانے اتھر سے یہ الفاظ نکلے ہیں جواباً رسالت پناہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہاں میں نے کہا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آپ کیا کہتے ہیں وہ یہ نہیں کہتا کہ آپ بتلائیے آپ کے پاس اس پر دلیل کیا ہے یہ نہیں کہتا کہ آپ بتلائیے آپ نے ایسا کیا ہنر پیش کیا ہے کہ جس کی بدولت آپ کے اس دعوے کو تسلیم کیا جائے آپ وہ یہ نہیں کہتا کہ آپ اس کے مقابل کوئی موجزہ پیش کریں کوئی ثبوت پیش کریں بلکہ جواباً جب رسالت پناہ کی مقدس زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں تو وہ جواباً کہتا ہے کہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ با اشہدو انہ محمد رسول اللہ کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں جتنے بھی آپ کے دربار میں آئے جتنے ایمان لے کر آئے کسی نے موجزہ دیکھئے کسی نے حالات دیکھئے کسی نے پیغمبر کی استقامت دیکھئے کسی نے چاند و ٹکڑے ہوتا ہوا دیکھئے کسی نے درختوں کا سلام کرتے ہوئے دیکھئے کسی نے کافر کی بند مٹھی میں بولتے ہوئے پتھر دیکھئے کسی نے انگلیوں سے نکلتا ہوا پانی دیکھئے کسی نے آپ کے ہاتھوں کی برکت دیکھئے کسی نے آپ کا ٹٹ جانا دیکھئے کسی نے آپ کی زندگی اور آپ کے حوال کو دیکھئے سب کوئی نہ کوئی دلیل اور موجزہ دیکھ کر آئے کوئی آپ کی مورے نبوت تلاش کرتا رہا کوئی آپ سے حالات پر تجزیہ مانگتا رہا کوئی آپ سے وہ حالات طلب کرتا رہا جو آپ نے میراج کی شب پہ گزارے تھے غرض ہر ایک جو آپ پر ایمان لائیا اس نے ایمان لاتے ہوئے کوئی نہ کوئی دلیل کوئی نہ کوئی موجزہ کوئی نہ کوئی ثبوت دیکھے ماز ایک فرد ہے جو فرد جب پیغمبر پر ایمان لائیا موجزہ طلب نہیں کیے پیغمبر پر ایمان لائیا دلیل نہیں مانگی پیغمبر پر ایمان لایا ثبوت طلب نہیں کیا محضر رسالت پناہ نے یہ الفاظ ادا کیے لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد اللہ کے رسول ہیں جواباً وہ کہتے اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو انہ محمد عبدو ورسولو کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں بغیر دلیل مانگے وہ ایمان لاتے جتنے ایمان لائے سب کے سب صدیق ہیں عمر صدیق ہیں عثمان صدیق ہیں علی صدیق ہیں حسن حسین صدیق ہیں طلاعر زبیر صدیق ہیں عبد الرحمان صدیق ہیں لیکن صدیق اکبر ایک ہے جو بغیر موجزہ بغیر دلیل بغیر ثبوت کا ایمان لائے وہ اکیل ہے تنہا ہے اس کا اس میں کوئی ساتھی نہیں اکیلہ فرد ہے رسالت پناہ کے اعلان کے جواب نہیں جو آپ پر ایمان لاتا ہے موجزہ اور دلیل طلب نہیں کرتا حضرت علی ایمان لائے میرے اور آپ کے مرشد میرے اور آپ کے پیر میرے اور آپ کے بزرگ فاتح خیبر شیر خدا علی المرتضی جواب کے سامنے ایمان پیش کیا گئے تو جوابن علی ایک لمحے کے لیے یہ کہہ بیٹھے کہ میں اپنے اببا سے پوچھ کر آتا ہوں راستے سے واپس لوٹ آئے ایک لمحے کے لیے آپ کی زبان سے یہ لفظ نکل گئے اور آپ ایمان لائے تو آپ نے نبوت کی خلوت کو دیکھا نبوت کی عبادت کے طریقے کو دیکھا آپ کی صحبت میں تربیت حاصل کی پرورش پائی تو جوابن کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ عمر بن خطاب ایمان لائے ایمان لانے سے قبل اسلام کے خلاف تلوار بھی نکالی ہے ایمان لانے سے قبل آپ کی طرف اس نیت سے راستہ بھی اختیار کیا کہ آپ کو اس دعوت سے روکا جائے منع کیا جائے جس کی بدولت عرب کے ماحول میں ایک نیا انقلاب پر پہو رہا ہے عمر بن خطاب جاتے ہوئے راستے میں انہیں ایک شخص کہہ دیتا ہے کہ عمر محمد الرسول اللہ کی طرف جانے سے قبل ذرا اپنے گھر میں نظر ڈال لے ذرا اپنی ہمشیرہ کے گھر بھی ہو لے وہاں بھی حالات اور ماحول چیک کر لے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے عمر بن خطاب آئے بہن کے گھر کے پاس پہنچے کتاب اللہ کی آواز سنی قرآن مجید کے الفاظ ان کے کانوں میں پڑے دروازہ بجایا اندر داخل ہوئے بہن پر تشدد شروع کر دیا مارتے رہے حتیٰ کہ بہن لہو سے رنگین ہو گئی ان کے کپڑے لہو سے بھر گئے پھر وہ بہن کھڑی ہوتی ہے ذرا توجہ کر عمر بن خطاب کی بہن کا خطبہ سن خطاب کی بیٹی کہتی ہے عمر بن خطاب کے گریبان کو پکڑ کر کہتی ہے کہ عمر تُو بھی خطاب کا بیٹ ہے میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں تیرے پتن میں بھی لہو خطاب کا دوڑت ہے میرے پتن میں بھی لہو خطاب کا دوڑت ہے اگر تُو اپنے موقع پر اس درچے ڈٹ سکتا ہے کہ تُو مجھ پر تشدد کرتے ہوئے مجھے راستہ پتلنے کا کہے گا تو میں بھی اپنے موقع پر اس درچے ڈٹ سکتی ہوں کہ مر تو سکا جا سکتا ہے لیکن محمد الرسول اللہ کا موقع فردین نہیں چھوڑا جا سکتا عمر بن خطاب بہن کی جرت دیکھتے ہوئے بہن کی استقامت دیکھتے ہوئے بہن کا بلولہ دیکھتے ہوئے محمد الرسول اللہ سے عشق دیکھتے ہوئے کہتے ہیں دکھلاو جو کتاب تم پڑھ رہی تھی وہ کتاب کہاں ہیں اسے میرے سامنے بھی رکھو ان الفاظ کا بتا دیا میں بھی کرتا ہوں میں بھی تو سمجھو نہ کہ کیا بجائیں جن وجوہات کی بنا پر تم محمد الرسول اللہ پر ایمان لائیو کیا بجائیں جس کی بدولت تم نے اللہ کو ایک مانے وغدہ اللہ شریک مانے کتاب اللہ آپ کے غسل کے بعد آپ کو پیش کی گئی آپ پڑھتے گئے اور پھر زمانے نے دیکھا کہ وقت ایسے حالات بلایا ہے کہ عمر بن خطاب گرج کر کہتے پڑھیں گے آج کعبہ میں وہ روکے جس میں طاقت ہو اڑا دوں گا میں سر اس کا گفر کا جو نواب آیا لیکن یہاں مقصد عمر بن خطاب کا ایمان لانا بتلانا نہیں ہے یہاں مقصود بتلانا یہ تھا کہ صدیق سارے ہیں بولو نا صدیق سارے ہیں لیکن صدیق اکبر ہے صدیق اکبر ہے ایک ہے صدیق سارے ہیں لیکن صدیق اکبر وہ ایسا صدیق رب نے حکم کیا ہے ہجرت کی رات ہے سفر اختیار کیا سامنے کافر کھڑا ہے سوال کرتے ہوئے کہتا ہے کہ صدیق مطلع یہ کون ہے کون ہے اگر سچ بولا جائے تو نبوت کو خطرہ ہے نا بولیے نا کاتل کھنے ہیں نا اگر سچ بطلع دیا جائے تو نبوت کو خطرہ ہے جھوٹ بولا جائے تو صداقت کو خطرہ ہے یا نہیں سچ بولا جائے تو نبوت کو خطرہ جھوٹ بولا جائے تو صداقت کو خطرہ اب صدیق کا امتحان ہے رب نے امت کو بتلانا تھا ایسے ہی صدیق کے اکبر نہیں ہے کہ یہ جب بولتا ہے تو سچ ہی بولتا ہے کافر سوال کرتے ہوئے کہتا ہے کہ بتلاؤ ابو بکر یہ کون ہے بتلاؤ عبداللہ یہ کون ہے یہ کون فرد ہے بتلائیے ابو بکر کہتے ہیں الفاظ ذرا توجہ کیجئے گا ابو بکر صدیق کہتا ہے صدیق کے اکبر جواباً کہتے ہیں کہ یہ میرا رہبر ہے یہ وہ ہے جو مجھے راستہ دکھا رہا ہے اور راستہ بھی سیدھا دکھا رہا ہے یہ مجھے سرات مستقیم پر چلانے والا ہے صدیق نے ایسا سچ بولا ہے جو پوری امت کے امام کے لیے یقیناً اگر گواہی دی جاتی ہے تو اسی انداز سے دی جا سکتی ہے اسی طریقہ کار سے بتلایا جاتا ہے کہ امت محمدیہ کو سیدھے راستے پر چلانے والی شخصیت کا نام ہی محمد الرسول اللہ ہے آگے چلتے چلتے قبا کی وادی میں پہنچے ہجرت کے قصے کو مختصر کرتے ہوئے قبا کی وادی میں پہنچے ہیں دونوں افراد بیٹھیں لوگ آتے ہیں ایک فرد سلام کرتے ہیں سلام کرتے ہوئے پہلے صدیق اکبر کو سلام کرتے ہیں پھر محمد الرسول اللہ کو سلام کرتے ہیں لوگوں کو پتا نہیں چل رہا کہ یہاں پر ابو بکر کون سے ہیں اور محمد الرسول اللہ کون سے ہیں خادم کون ہے مخدوم کون ہے آقا کون ہے غلام کون ہے یہاں پر مرشد کون ہے اور مرید کون ہے یہاں پر امام کون ہے اور اس کے پیچھے چلنے والا کون ہے یہاں پر مقتداء کون ہے اور مقتدی کون ہے لوگوں کو پتا نہیں چل رہا پہلے آئے حضرت ابو بکر کو سلام کیا پھر محمد الرسول اللہ کو سلام کرتے ابو بکر بھی خاموش محمد الرسول اللہ بھی چھپے رب بہی بھی نہیں اتارتا جبریل امین بھی نہیں اترتا کہ لوگوں کی غلط فہمی کو دور کر دیجئے غلط فہمی دور کر کے انہیں بتلائیے کہ یہ صدیق ہے اور یہ محمد الرسول اللہ ہیں یہ خادمہ اور یہ مختون ہیں دونوں طرف خاموش ہیے رب بھی خاموش رسالت بنا بھی خاموش ہیں سیدنا صدیق کے اکبر بھی نہیں بتلاتے اسی عالم میں سورج کی تمازت محمد الرسول اللہ کے رکسار کو چھوٹی ہے تو صدیق یہ نہیں کہتا کہ تم لوگوں نے آرام کا انتظام نہیں کیا یہ نہیں کہتا کوئی سایہ دار چگہ بناتے یہ نہیں کہتا یہاں سے اٹھ کر کہیں اور چلے جاتے بلکہ صدیق کھڑا ہوتا ہے اپنی چادر اتارتے پیغمبر پر تان دیتے اور چادر تان کر بطلاتے اور اس وقت حدیث میں الفاظیں فارف الناس لوگوں نے تب پہچانا کہ خاتم کھڑے مخدوم بیٹھے آقا بیٹھے غلام کھڑے مقتدی کھڑے مقتدہ بیٹھے امام یہ ہے اور پیچھے چلنے والا یہ ہے یہی ہے جس نے محمد الرسول اللہ پر لا الہ کہ کر ایمان لایا تھا جس نے دلیل نہیں مانگی موجزہ نہیں مانگا یہی صدیق اکبر ہے وہ صدیق اکبر اپنی چادر تان کر لوگوں کا مغالطہ ختم کرتا ہے اور اگر میں کہوں اگر میں کہوں کہ صدیق دی چادر بھی مغالطے کاٹ دیں دیں گے صدیق دی چادر بھی صدیق دی چادر بھی بولو نا صدیق دی چادر بھی مغالطے مغالطہ سمجھ آتا ہے نا کسے کہتے ہیں صبح کو نا تو مغالطہ کڑھنا ضروری ہے کہ نہیں ضروری ہے یا نہیں مغالطہ کڑھنا ضروری ہے مغالطہ نکالنا ضروری ہے پیغمبر نے چادر تانی پیغمبر نے چادر تانی کس پر بولے نا کس پر حضرت عصن حسین پر حضرت امہ فاطمہ پر حضرت علی المرتضی پر آپ نہ تانتے تو کون تانتا بولیے نا آپ نہ تانتے تو کون تانتا فاطمہ آپ کی بیٹی ہیں علی آپ کے داماد ہیں حسن حسین آپ کی اولاد ہیں آپ نہ تانتے تو کون تانتا کوئی تو ایسا بھی ہونا جو اس درے یتیم کے سر پر بھی چادر تانے کوئی تو ایسا بھی ہونا جو اس یتیم کے سر پر بھی چادر تانے رب نے اسے صدیق اقبر بنایا ہے رب نے اسے صدیق اکبر بنایا ہے اور امت کو پیغام دیا ہے کہ ایمان کا میار صدیق نے جیسا قائم کیا ہے ویسا کوئی قائم نہیں کر سکا قیامت کے دن تک کوئی نہیں قائم کر سکے گا کہ جو محمد پر بغیر دلیل اور موٹ سے کے ایمان لائے ایسا صدیق کے علاوہ اور کوئی نہیں آیا ہے جس نے آپ کے لئے سب کچھ وار چھوڑا اس عالم میں کہ مکہ بیت اللہ کے اندر یہ الفاظ اس انداز سے کہے کہ جب رسالت پناہ کی ذات کو خطرہ تھا جب آپن صدیق اکبر کہتے ہیں کہ لوگوں اس لئے تشدد کرتے ہو کہ انہوں نے کہا ہے لا الہ الا اللہ تو میں بھی کہتا ہوں لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں انہوں نے محمد الرسول اللہ کو چھوڑا اور صدیق کو پکڑ لیا اتنا تشدد کیا کہ صدیق اکبر جب گھر آئے سر پر جہاں ہاتھ لگایا جاتا بال ہاتھوں میں آ جاتے اور ان کو پیدل گھر نہیں لایا گیا وہ چل کر نہیں آئے اپنے زخموں کے ساتھ چار کاندھوں پر اٹھا کر لائے گئے لیکن صدیق نے محمد الرسول اللہ قداما نہیں چھوڑا خوش میں آتے ہی سوال یہی کیے کہ بتلاو تو صحیح میرا محبوب کیسا ہے میرا آقا کیسا ہے میرا مرشد کیسا ہے میرا رہبر کیسا ہے جب آپ کے دربار میں لایا گیا رسالت پرہ نے سوال کیا ابو بکر بتلائیے آپ کی طبیعت کیسی ہے جواب ان ابو بکر کہتے محمد آپ کو دیکھ لیا تو سینے میں تھندک پڑ گئی آپ کو دیکھ لیا زخموں کے مرحم بن گیا آپ کو دیکھ لیے تمام کی تر شفا مل چکی ہے اب کوئی غم نہیں اب کوئی دکھ نہیں اب کوئی تکلیف نہیں وہ ستیق اکبر جس کی عظمت کے لیے جس کے تقدس کے لیے جس کی مدہ کے لیے میں اور آپ گلی گلی کریا کریا اس پیغام کو عام کریں گے اسی درست پر آمد کریں گے جو درست امیر عظیمت نے مجھے اور آپ کو دیا تھا اسی انداز سے کریں گے جو مرشد نے میرے اور آپ کے سپرد کی ہے وہ تئے خاک کہے لیکن اپنا پیغام چھوڑ کر گئے اس لیے آپ پی آواز لگتی ہے کہ زندہ ہے جنگری زندہ ہے ایسے ہی نہیں اس کا نظریہ زندہ ہے اس کے قاس زندہ ہے اس کا موقف زندہ ہے اس کا مشم زندہ ہے اور انشاءاللہ رزیز پاکستان کی درتی پر آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی جد و جیعت کو اس انداز سے جاری رکھیں گے کہ انشاءاللہ اس سرزمین پر حق نماز کا بشن اور موقف پورا ہوگا اور یہ کہہ کر ہم بھی اس منزل سے گزر جائیں گے جس منزل سے ہمارے بڑے گزر گئے بناف اللہ کی قیمے بقا کا راس مصمرے جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا جسے مرنا نہیں آتا جسے مرنا نہیں آتا